بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیباکار دوستو اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو لیے کوئی اچھی سے اچھی ویڈیو یا امپورٹڈ پلانٹ ہیں اس کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو کوئی اچھی اور نئی ورائیٹی دکھاؤں تو اس کا نام ہے اوگون نشیکی ایشین جاسمین ناظرین اکرام یہ ہے اوگون نشیکی ایشین جاسمین نام تھوڑا سا مشکل ہے اس کا نام ٹریچی لوز پرمم بھی ہے اور ویڈیو گیٹا یعنی کہ ٹریچی لوز پرمم ویڈیو گیٹا یہ بیسیکلی وائن ہے بڑے باریک پتے ہیں اور اس کے پتے اورنج ریڈ گرین ییلو ایک ہی بیل کے اندر آپ کو ساری چیزیں ملیں گی یہ اس کا نام بھی میں نے اوپر لکھ دیا ہے اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں بہت خوبصورت ہے چھوٹے چھوٹے بڑے کیوٹ سے پتے ہیں اور اس کی لڑیاں بنتی ہیں آپ اس کو ہینگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کلائم بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بلکل اس کے پنجے ہیں یعنی کہ روٹس اس کے نکلتے ہیں ہر نوٹ کے ساتھ اور یہ چپکتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے تو یہ آپ کسی سٹک کے ساتھ بھی آپ اس کو کلائم کر سکتے ہیں اور بڑی خوبصورت یونیک چیز ہے انبلیویبل خوبصورتی ہے اور اس میں مختلف کلر آپ کو یہ دیکھیں کٹنگ کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اگست میں برسات میں لگاتے ہیں تو اس کی کومپل لگائیں الہمدللہ ہنڈرڈ پرسنٹ چلے گی اور یہ بہت جلدی اپنے روٹس بنا لیتی ہے دیکھیں کٹنگ لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں نیچے سے اس کے پتے جو ہیں وہ ہٹانے ہیں آپ نے اور اوپر سے اس کی کومپل کو آپ نے ایک تھیلی میں لگا دینا ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے پانی لگانے کے بعد پھر آپ نے اس کا ریزلٹ کا انتظار کرنا ہے اور الہمدللہ اس کا ریزلٹ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا اسی ویڈیو میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور ہمارا اور آپ کا ساتھ بنا رہے اور محبتیں ایک دوسرے سے بانٹے رہیں ہمارا اور آپ کا جو سفر ہوتا ہے وہ محبتوں کا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں ساری انفرمیشن میں دسکرپشن میں دے دوں گا اور آپ آجا کے دے سکتے ہیں یہ امپورٹڈ پلانٹ ہے امریکن پیور ایشین اور یہ سری لنکا اور تھائی لینڈ میں بھی پائی جاتی ہے بہت خوبصورت چیز ہے اور آپ اس کو ہینگ کر سکتے ہیں اس کو کلائم کر سکتے ہیں اور اس کے کلرز انجوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس نے اب اپنے روٹس بنا لی ہیں میں کھینچ رہا ہوں تو نہیں کھینچی جا رہی یعنی کہ اس کے روٹس نکل چکے ہیں انشاءاللہ یہ ٹونٹی فائیو ڈیز کے بعد اس کا ریزلٹ ہم دیکھتے رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ روٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ میں نے ایک کٹنگ جو ہے وہ نکالی ہے تو وہ ہمارا پودا جو ہے بالکل تیار ہو گیا یہ روٹس اس کے ہیں اور روٹس آپ دیکھ بھی رہے ہیں بہت اچھے بنا لی ہیں اس نے تو ابھی کئی جو ہیں وہ رہتے ہیں اور کئی جو ہیں اس نے بنا لی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی کلمہ آپ تیار کر کے بہت سارے پودے یہ دیکھیں اوپر ہیڈ جو اس کا نکل رہا ہے وہ آرنج کلر میں بڑا خوبصورت نکل رہا ہے تو اسی طرح آپ اس کو اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اور اس کے پودے تیار کر سکتے ہیں تو جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ بہت سارے پودے جو ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں یہ ایک اور تھیلی میں نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی سیٹسفیکشن ہو جائے اور ہم بھی مطمئن ہو جائیں کہ ٹوانٹی فائیو ڈیز کے بعد اس کا ریزلٹ کیا سا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت زبردست اس نے روٹنگ کی ہے اور بلکل چھوٹے چھوٹے دو دو تین تین انچ کی ہم نے کلمے لگائی ہیں زیادہ بڑی کلم نہیں لگانی کیونکہ وہ مرنے کے چانس اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت ویری گیٹرڈ پتھے سارے کوئی گرین یلو ریڈ اورنج سارے کلر ایک ہی پتے میں آپ کو نظر آئیں گے ایک ہی بیل میں نظر آئیں گے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ہم انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی یونیک چیز جو ہے اور وہ بڑی خاص چیز آپ کو دکھاتے رہیں گے اور اسی طرح ہمارا اور آپ کا محبتوں کا سفر جاری و ساری رہے گا تو یہ بھی ایک آپ اس کو ضرور لگائیے گا کیونکہ آپ کے گارڈن کے اندر اس کی کمی ضرور ہوگی اور آپ اس کو بھی ٹرائی کریں تو انشاءاللہ ہم کسی نئے ویڈیو میں ہم اس کو وارٹنگ کرتے ہیں ہم کسی نئے ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے فی امان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر آمین